اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ عید مبارک اور وہ جمی آرہا ہے پیچھے ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی کھیر بانٹ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں عید کے دن ہم لوگ سب لوگوں گھر کھیر بانٹتے ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہیں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے تو وہ جمی آرہا ہے جمی آجا پاپا میلی طرف سے بھی تو لوگوں کو عید مبارک بولے نا تو خود بول دے نا بھائی عید مبارک گائز اسلام علیکم آئی لب یو آئی میسے جو آئی کسی جو ایک پپی ادھرڈ ایک پپی ادھرڈ بس کر بس کر ادھرڈ ادھرڈ چلے ادھر آجا جی پاپا چھوڑی ادھر آجا آجا اسلام علیکم پتہ نہیں اتنی دیر سے دودھ والے نہیں آئے یہ بھائی پتہ نہیں کون آگیا سلام سلام اتنا لمبا کہہ رہے والیکم سلام بھائی آہ یہ کھیر لے لیں عید مبارک آپ کو خیر مبارک یہ کھیر لیں آپ جی جی اس میں سے آپ ایک کام کریں نا چمچ لے آئے میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں تھوڑی سی نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ لے جائیں اتنا بڑا ڈھونگا لے کے اس میں تھوڑی سی کھیر لے چلے بیٹا شکر کرو لے آئے ہیں جتنے یہ کنجوس لوگ ہیں نا یہ تھوڑی سی کھیر بھی کسی کو نہیں دیتے نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں آپ چمچ لے کے دونوں ایک ایک چمچ کھائیں بہت اچھی ہے نہیں بھائی آپ لے جائیں آپ ایک کام کریں آپ یہ ساری کھیر واپس ہی لے جائیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں چلے میں نے کہا لے ہوں آپ کے باس آپ نے تو ایسے کچھ نہیں بھیجا ہماری طرف آپ یہ کھیر ہی لے جائیں نا بھائی یہی کھیر آپ کھا لیں آپ اپنا پیڑ بھر ہمارا کیا ہم چاہے پی کے گزارہ کر لیں نہیں نہیں کھائیں کھائیں آپ ماشاءاللہ جو آپ کی خوبصورتی ہے نا میں کیا بولوں ماشاءاللہ تھڑک بنت شروع ہو جاتا ہے ہرچہ سوری سوری اچھا نہیں کھانی مطلب آپ لوگوں نے کتر لے کے جا رہے ہیں دے تو دیں تھوڑی سی اچھا چیک کریں گی چلے ہاں یہ باول مجھے دے دیں میں شام میں دے جاؤں گی باول واپس چلے ٹھیک ہے اور یہ سالن ہے ہم نے دو دنوں سے یہ پچھلے روزے میں پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ کے لئے لیا ہوں آپ کو پسند آئے گا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سالن آپ اپنے گھر لے جائیں ٹھیک ہے مجھے دے کے جا رہے ہیں خراب نہیں ہے یہ امینڈا نے ملایا تھا بس خوشب آریز میں سے آپ کھا لے نا بس جزا کرنا ماشاءاللہ چلے ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے برطن رکھنی ہے آپ اٹھا لے نا یہاں سے ہاں جی 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 میں اٹھا لوں گی تھینکیو تھینکیو بھائی بیٹا ایدی تو مانگ لو آنٹی سے آنٹی ایدی تو دیں میں نے کیرنی لائی آپ کے لئے رکو بیٹا میں پرس لاتیوں اندر سے ایدی دیتی ہوں تمہیں کتنی ایدی چاہیے بیٹے کو جاڑ روپے تو دے دیں تو بس تخفیر اللہ کتنا تیز بچے رکے میں لاتیں ٹھیک ہے بیٹا ایدی لے کے آ جانا جی باپا ٹیک اس کا بہت بڑا تیز ہے پچاس روپے کی کھیر نہیں لیا اور ہزار روپے کی ایدی بچے کو لے کے دے دی ہے یہی تو بزنس ہوتا ہے چلو یار ہم چلتے ہم جلدی سے آج گھومنے بھی جانا ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگوں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے مجھے تھوڑی سی نیند آئی ہے میری تھوڑی طبیعت خراب ہے پھر بھی آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں بہت مزا آنے والا ہے اور اید میں میں سے انسان ذرا تھک جاتا ہے تو وہ تھکا ہوت ہو رہی ہے وہ جمعی آرہا ہے بھاگ بھاگ کے لگتا ہے اس کو ایدی مل گئی ہے پاپا پاپا کیا ہوئے تجھے پاپا وہ ایدی لے آئے ہے ایدھر دے مجھے پاپا وہ آپ جب چلے گئے تو آنٹی نے مجھے دو دھپڑ میڑے اور بولتی ہے تیڑا اب چلا گیا اب تو بھی چلا جا رونی رونی ڈرامی نہیں لگا شاوش جلدیا تیرے مامو کو بھی خیر دے کے آئے تیری ماں نے کب سے ڈراما بچایا ہے میرے فرینکلین بھائی کو نہیں دیکھا خیر دے کے آتے ہیں جو اچھی خیر بنائی ہے جلیوی ٹھیک کرے گا وہ بھی اس کو جلو چلتے ہیں آج Roccosorry ج سا ہے ج liberal ڈیڑے کے آتا ہوں لے جو جائے comumڑی چلیں جلدی کریں اس کے بعد جانا ہے hunے تیری امی کو بھی لے کے جانا ہے تیری بین ٹریسی کو بھی لے کے جانا ہے اور جائیں گے پہاڑیوں پر گھومنے ڈرام ٹرام جائیں ڈرام ٹرام نہیں جائیں گے پاپا مڈی چلے جاتے ہیں کم کرتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں اس کے بعد کہا جانا ہے تیرے مامو سے بھی پوچھ لیتے ہیں اگر اس نے بھی جانا ہے تو پھر چلیں گے ساتھ ہی پاپا وہ کتہ جاتے ہیں وہ تو بچارے کے پیس پیسے نہیں ہوتے ہیں مالے مامو کے پاس ہمارے مامو کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو انہیں بولا کرو بھائی اپنے پیسوں پہ جائیں گے آج میرے پاس اتنے پیسے فضول نہیں ہیں کہ میں ان کو سہرے کراتا ہوں پاپا کیا میرے تو ایک چوٹے مامو ہیں اور ایک ان کی بیوی ہیں تو پی لے جائے نا ان کو بھی گھومنے پاپا دیکھنے روزوں میں آپ کی کتنی گارییں تو بگ گئی ہیں تو بیٹا ادھار اتارنا تھا نا ادھار اتارا رہا نا ہم لوگوں نے جی پاپا جو ادھار اتارا رہا ہے آپ جھوٹ اتنے بولتے ہیں کیا جھوٹ بولا ہے میں نے پاپا کچھ بھی مجھا کرنا ہوں میرے پیارے پاپا آپ تو خفو ہی ہو جاتے ہیں اب فری نہیں ہوا کر جا تھا ٹھیک ہے نا اور مامو کا بیٹا بتائیں ہم گھومنے جا رہے ہیں میں بتاؤں گا بچا پھر بتائیں تو پیسے بھی لیں آپ میری باتیں کیچے سن لیتے ہیں اتنا ہنچے ہو جب اکواس نہ کیا کرنا بیٹا ویسے تیرے مامو کا گھر کدھ تھا مجھے تو بھولی گیا ہے پاپا وہ پیچھے غریبوں والی بستی میں رہتے ہیں میرے مامو رونی رونی نہ ٹک نہ کر ٹھیک ہے نا غریبوں والی بستی میں رہتے ہیں شکل ہی اس کی غریبوں والی ہے کیا کہنے اب اب سکل سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پیسے ساڑھی چیز ہوتے ہیں آپ کی سکل کونسی پیاری میرے میں پاپا اتنی پیاری تھے سکل ہے بکواس نہیں کر بک بک بند کر باپ کو شکلیں بتائے گا اب تو باپا سوڑی ایت مبارک باپا ایت مبارک میرے پیارے باپا خیر مبارک خیر مبارک کیا بکواس مجھے اب ڈائیوارٹ نہیں کر تو باپا جی ڈائیوارٹ نہیں کارا آپ کو آپ تو ہیں ڈائیوارٹ اتنے ٹائٹ ہاں بک بند کر تیرے مامو کی کچھی بستیوں میں جا رہے ہیں تیرے مامو بھی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں تیرے جو ہے نانی بھی ایسی جگہ پہ رہتی ہے بس ایک میں ہی امیروں کے خاندان سے ہوں جو باپا مجھے پتا ہے آپ کے پاپا جو لکری کا کام کرتے تھے مجھے دور تھے مجھے دور تھے مجھے دور تھے جو بھی ہیں آپ کے بھائی جو ہیں وہ سر کو پہ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے جارو لگاتے تھے نہترہ برچاچو کب جارو لگاتا تھا پاپا سبح کے ٹیم سبح کے ٹیم تو وہ تو اپنے گھر کے سامنے لگاتا ہے نا پاپا پیڑ بھی لگاتے تو ہے نا اچھی بات نہ کریں میرے مامو اتنے اچھے فرنک لین مامو ان کے پچھتے ہیں پیسے تھے پہلے پھر ابھی کدھر چلے گئے ابھی انہوں نے وہ اپنی بیوی کو دے دیا تھے سارے پیچے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ادھر ہی اس کا گھر ہے نا کہیں جی پاپا جے ادھر چھوٹی گلیوں میں رہتے ہیں میرے مامو بچارے الگ کرے گئے ایک دن ان کے پاس آپ سے زائدے پیسے ہوں گے کیا باکوز کر رہا ہے میرے لیے دعا کی اگر باپ کے لیے ہر وقت مامو کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے باپا آپ کے لیے اتنی جادی دعائی کی تھی پیل آپ نے مجھے کچھ چیزیں لے کے دی ہیں کیا چیزیں لے کے دوں پانی والی پسٹول میں نے کہا تھا جو اور ایک اینک آئی تھی کالی وہ بھی آپ نے نہیں لے کے دی لے دوں گا نا لے دوں گا بیٹا شاوش میں نے کہا تھا آپ کو لے لو بار ایک بچے سے میں نے کھینج کی نہیں لائی تھی وہ تھا باپا آپ نے توڑ لی تھی نا پیڑا آدھی تو اس کی ایک ڈنڈی بچے نے توڑ کے آپ کو دی دی نہیں تھی بیٹا میں اس سے کھینج کے لائے تھا اس کا باپ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا میں اتنی تیز تیز بھاگ کے آئے ہوں تجھے پتہ نہیں ابھی باپا آپ کو جائی کام ہے بس ساڑی جن کی بچے سے چیزیں کھینچنا کیا باکواس کر رہا ہے باپ کو بتائے گا تو تیرے لیے ایک تو باپ چوریاں کر کے ہاتھ آیا گلیوں پہ ہیں اور تو باپ کو بتائے گا کہ چوریاں کیوں کی ہیں پاپا جیسے نہ کرے پاپا بھی مجھے موسنل نہ کرے چور پاپا کیا کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں میرے پیارے مور پاپا میرے پیارے مور پاپا باکواس نہیں کر اب مکھن نہیں لگا سن لیا میں نے جو تُو نے کہا ہے اچھا پیر میں نے کیا کہا ہے بتائیں تو صحیح میں نے کہا ہے گلی گلی میں سوڑ ہے مائیکل باپا چور ہے باکواس نہیں کر چپ کر کے میٹھ یہاں پہ شالو دیرے مامو کا گھر ہی نہیں مل رہا پاپا ہوں ہم نے اچھی دی گلی میں جائیں گے پیر دیکھیں میرے مامو کا پیارا سا گھاڑ ہے یا راسا جو گھر ہے جھگیوں کی طرح گھر ہے تیرے مامو کا پاپا اچھے نہ کرے گریبوں کے کیا دیل نہیں ہوتے گریبوں کے کیا گھر نہیں ہوتے 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 ہیں ہوتے ہیں بہت اچھے گھر ہوتے ہیں آجا آجا دروازہ کھٹ کٹ بنا رہے ہیں اس کا یہ دیکھ بھئی پودے شہدے لگایاں گھر میں بڑا سبزگیں شبزگیں لگا رہا ہے بزنس منا رہا ہے اپنا جی پاپا دیکھیں مامو میرے کتنے سارے دروازہ کھٹ بھائی آف رنکلین ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہوں جوانی تو ختم ہے نا پھر میرے پر حسن ختم ہو گیا میرے پر قسم سے صحیح بات ہے پتہ نہیں یہ کون صبح صبح آگیا دروازہ کھٹ یہ لو یہ مائیکل بتا نہیں یہاں کیا لینے آگیا کھیر لینے آیا ہوگا ضرور میری بیوی نے کھیر ہی نہیں بنایا یار جلدی کرو کھیر تو بنا لو برگر بنا رہی ہو نا میں بس تھوڑی دیر میں بن جائے گا پھر لے آتی ہوں ہاں جلا رہی ہو دھویں مار رہا ہے برگر برگر بنانا بھی میں نے ہی اسے سکھایا اس کی امیرے کچھ نہیں سکھایا تھا اسے لیکن چلو یار کوئی بات نہیں اللہ کرے جمی بھی ساتھ آیا اس میں رہا بدے میں وہ کپڑے دکھانا میں نے اسے بڑا خرچہ کر دیا میں نے اپنے تھری پی سوٹ پر آسلام علیکم السلام علیکم ید مبارک ید مبارک خیر مبارک گلے تو ملیں اید مبارک خیر مبارک خیر مبارک بڑا پرفیوم لگایا ہو شیرڈ عملی بھی لگائی ہو دوبارہ ملے ملیں اید مبارک خیر مبارک اید مبارک آئکس امی کھا رو ہے گلے ملی ہی جا رہا بس کر دے اچھا ساری اور جمی بیٹا تو بھی گلے ملے بیٹا مامو میرے سے بھی تو گلے ملے نا آن بیٹا کیوں نہیں ملوں گا گلے عید مبارک عید مبارک میرے پیڑے مامو ما شا اللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور ریڈ کپڑوں میں ما شا اللہ مبارک مامو اچھا خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک چلے مامو چلتے ہیں گھومنے پڑھنے کے در آپ نے عید کی نماز ہی نہیں پڑھی بیٹا میں وہی پڑھنے جا رہا تھا بس ابھی عید کی نماز پڑھنے ہی جا رہا ہوں ہوگی عید کی نماز کی سٹیمز بیٹا میں ابھی عزام دے کے واپس پھر سے پڑھ لیتا ہے یہ جائل ہے اس کو نہیں پتا بیٹا گھومنے آوگے تم ہمارے ساتھ ہاں کیوں نہیں آؤں گا کیوں نہیں آؤں گا بھئی اندر چلو تم لوگ برگر شرگر کھلا تم لوگ کدھر آگے صبح صبح ادھر یار وہ ہم کھیر دینے آئے تھے جو بیٹا کھیر لیا جی مامو میں کھیر لائے ہوں آپ کے لیے واہ بیٹا واک کتنا پیارا بچہ ماما نے کھیر بنائی تھی آپ کے لیے چالو یار مامو کے لیے کھیر نکالتے ہیں اندر میں نے رکھی بھی ہے اندر ادھر سائیڈ پہ بڑی ہے چلو یار مامو جیلے آپ کے لیے سالن لائے ہوں بیٹا یہ پہ سالن کون لاتا کوئی لوگ میٹھی چیزیں لاتے ہیں جیسے گوست ہے میرے مامو گوست ماما نے بھیج ہے آپ کے لیے ماشا اللہ گوست واہ یار قسم سے بہن ہونا تو امینڈا باجی جیسی ہو کتنا خیال ان کو میرا گوست بنا کے بھیج دیا میرے لیے وہ تو نہیں دے رہی تھی میں نے کہا پرانا پڑھا وہ کسی غریب کو دے دو تب دیا اس نے شرم تو نہیں آتی نا مائیکل تو جو پرانا گوست اٹھا کے لے آیا میرے لیے اچھا 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 خیال چھوڑ یہ آئیڈیا ضرور ہے تو ٹھیک ہے نہیں آنا تو ہم اکیلے چلے جائیں گے اور کیا اچھا چال ٹھیک ہے مامو آئی نم ہو جائے گا آؤں گا بیٹا کیوں نہیں آؤں گا میں تو ضرور آؤں گا تجھے تو پتہ نہ جاں کہیں مفتا بٹ رہا ہوتا رہے مامو بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں مفتا نہیں بھائی سات پیسے دو گے پیٹرول کے نئی گاڑی نکالیں گے شوروم سے لسی تری انڈرٹ اس پہ جانا ہے ہم نے ناران کہان کل ٹھیک ہے پیٹرول کے پیسے آدھے آدھے کر لیں گے ٹھیک ہے کل کیوں جانا ہے اور آج ہی چلتے ہیں نا میں کہہ رہا ہوں آج چلتے ہیں آج میں تھگ جاؤں کھیریں بانٹا بانٹ کے لوگوں کے گھر کھیریں سالن وغیرہ تو اس وجہ سے کھیریں بانٹا پھر ہے آہ تھگ جاؤں گا ابھی جاؤں گا گھر سوں گا زیادہ ریسٹ کروں گا کپڑے شپڑے اتار کے اور کپڑے اتار اچھا چل ٹھیک ہے تو پھر ادھر ہی رہے لیکن یاد سے اس کو لے کے آئیں ٹھیک ہے نا اس کا دل چل نہیں کرتا آنے کا آہ کل جانا ہے گھومنے ٹھیک ہے کل صبح صویر ہے انشاءاللہ چھے بجے ہم لوگ نکلیں گے ہم اندر پہنچ جائیں گے پھر تم تیار رہے نا ہم وہاں سے آگے چلے جائیں گے چلو ٹھیک ہے کل پھر انشاءاللہ پروگرام ہے نا نکلتے ہیں صبح 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 کی نماز پڑھ کے روانہ ہو جائیں گے کیونکہ سفر بہت لمبا ہے تو انشاءاللہ جلدی جلدی ہو کے آ جائیں گے چلو ٹھیک ہے کھانے پینے کا انتظام کرو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ملکہ کچھ چٹائی وغیرہ بسترے وغیرہ جو ہے نا یا کسی ہوتل میں سٹے کر لیں گے ٹھیک ہے ہاں یہ بھی صحیح ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ